حزیر اعلیٰ پنچھا مریم نواز کے انتخابی حلقہ این ایک سو انیس میں اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا لیگ رہنما کارکنوں سے اید ملے مٹھا یا تقسیم کی مزید بتا رہے فصی اللہ فصی اللہ بتا اید ملن پارٹی کے حوالے سے آجے بالکل مٹھی اید کا موقع ہے اور اید ملن کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح جو سیاست دان ہے وہ بھی اپنے حلقوں میں جو ہیں وہ ورکرز کے ساتھ جو اید ملن ہے وہ کر رہے ہیں سوالے سے میرے ساتھ یہاں پر لیگی رہنما موجود ہے جن کی جانب سے اید ملن کا جو انعقاد ہے وہ این ایک سو انیس بھگوان پورا میں کیا گیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے سبائی وزیرہ سید خواجہ عمران نظیر صاحب سے خواجہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے عجیز کے موقع ایک اید کا پیغام تو محبت ہے اور نفرت ختم کرنے کا پیغام ہے اور این ایک سو انیس اس کا عملی نمونہ ہے ملک پرویس صاحب عمروم نے یہ روایت شروع کی تھی ان کی روایت کو لے کے باری شاہستہ چل رہی ہیں چوئی شباز صاحب چل رہے ہیں علی پرویس صاحب چل رہے ہیں میری بہن قبل یاکت آئی ہیں یہ سب اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو ہم محبتیں بیچنا چاہتے ہیں محبتیں بونا چاہتے ہیں میری بھی یہ سب سے درخواست ہے کہ نفرتوں کو بونا بند کر دیں یہ قبائلی دشمنی نہیں ہے اس ملک میں آئیڈویزم ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں سوچ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک سوچ جس پہ سب کو متفق ہونا چاہیے کہ we love پاکستان یہاں پر رکنے قومی اسمبلی شاہستہ پرویس ملک صاحبہ موجود ہے میڈم کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اہل علاقہ جو کہ ون ون نائن کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو اور بالکل سب عالم اسلام کو جنہوں نے روزے رکھے جنہوں نے نہیں رکھے سب کو عید مبارک ہو اور جو ہم دعائیں مانگتے رہیں جو ہم ملک کی سلامتی کے لیے اور فلسطین کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول کرے اور میرا پیغام بھی وہی ہے عید کا مطلب ہے محبت قربانی احسار تو ہمیں آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے اور اس وقت اس ملک کو جن مشکلات نے گھیرا ہوئے ان سے نکالنا ہے ایک سوننی سے امیدوار بھی موجود ہیں علی بھائی کیا کہنا چاہیں گے ایک بھاری ذمہ داری آپ پر اور چند دن بعد الیکشن ہے کیسی کمپینڈ کرتی دیکھیں فسی بھائی سب سے پہلے تمہیں آپ کے توسط سے آپ کے لاہور کے باسیوں اور اس حلقے کے باسیوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں میں اسی جذبے کو اسی خیال کو جو خویہ صاحب نے اور میڈم نے کہا میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم ریاست اور سیاست کے اندر فرق کرنے کی تمیز سیکھ لیں ہم نے ریاست کو جب سیاست کی نظر کیا ہے تو اس ملک کا بے پناہ نقصان ہوا ہے وہ نفرتیں جو ہماری صفوں کے اندر آگئیں اس نے دیکھے ہمیں آج کہاں پھلا کے کھڑا کر دیا ہے کہ دشمن ملک للکار رہا ہے کہ جی اگر ہمارے اوپر خدشہ بھی ہوا کہ پاکستان سے کسی نے دہشتگردی کی تو ہم پاکستان کے اندر آکے حملہ کریں گے تو آج ہمیں اس چیز سے سبق لیتے ہوئے اپنے ملک کو معاشی طور پہ خارجی طور پہ اور اندرونی طور پہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ دی ہمبر امار صاحب 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 کیا کہیں گے آپ بھی اس کنبین کا ایسا ہے کس طرح کی مہم جائے گی سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک اور دوسرا آپ جہاں کھڑے ہیں یہ محبتوں کی روایات کا امین حلقہ ہے یہاں صرف محبتیں ہیں اور خدمت ہیں اس کے علاوہ یہاں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ایک اس طریقے کو یہاں شیئر کی جیت ہوگی علی پرویس کی جیت ہوگی شکریہ دی یہاں پر علی کی رینما مارسان موجود ہے گفتگو آپ نے سنی کہ تمام لوگوں کی جانب سے ایک طرف تو عید کی مبارک بات دی جاری ہے دوسری جانب یہ اس بات کا عظم کیا جا رہا ہے کہ جو بائی الیکشن اس حلقے میں ہونے جا رہا ہے اس میں مسلمی ایک نون فتح یاب ہوگی